بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹینتھ کلاس میتھمیٹکس کی جو بک کا بٹا اس کا چیپٹر نمبر ون چیپٹر نمبر ون کی ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹو اور ون پوائنٹ ٹو ایکسرسائز کا بٹا جو قویشن نمبر ون ہے اس کو ہم نے سال کرنے ون پوائنٹ ٹو ایکسرسائز میں بٹا ٹوٹل جو ہے وہ دس قویشن ہے اور دس کے دس قویشنز میں وہ کیا کہتا ہے آپ نے ان کو کس سے سال کرنا ہے بٹا قوارڈیٹک فارمولے کی مدد سے سال کرنا ہے یعنی دو درجی فارمولے کی مدد سے سال کرنا ہے اب بٹا قوارڈیٹک فارمولا ہوتا کیا ہے دو درجی فارمولا ہوتا کیا ہے وہ بٹا میں یہاں پہ لکھتا ہوں وہ ہوتا ہے ایکس is equal to minus b plus minus square root b کا square minus 4ac اور سارے کے نیچے divided by 2a یہ بٹا آپ کے پاس قوارڈیٹک فارمولا ہے دو درجی فارمولا ہے آپ نے اس فارمولے کی مدد سے بٹا جو ہے ایکسرسائز 1.2 کے جتنے بھی question ہے ان سب کو اسی فارمولے کی مدد سے سال کرنا ہے اب بٹا پہلے ہی جو ہے equation ہمیں دیئے ہوئی ہے پہلے question کے اندر 2 minus x square is equal to 7x تو سب سے پہلے بٹا ہم نے اس کو جو ہے quadratic فارمولے سے solve کرنے کے لئے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس equation کو بٹا جو ہے وہ quadratic equation کی شکل میں لکھ لینا ہے یعنی دو درجی فارمولا استعمال کرنے کے لئے ہمیں پہلے اس مساوات کو دو درجی مساوات میں بدلنا ہے تو کیسے بدلیں گے بٹا اس کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ بٹا دو درجی جو مساوات ہے وہ بھی میں ادھر لکھ دیتا ہوں اس کی یہ نشانی ہوتی ہے ax care plus bx plus c is equal to 0 یعنی پہلے x care والی رقم پھر x والی اور پھر constant x کے بغیر اور equal کے دوسری سائیڈ پہ کیا ہونا چاہیے یہ 0 اب بٹا یہاں پہ آپ کو 3 value دیئے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کیا یہ جو minus کا x care ہے اس کو آپ نے پہلے لکھ لیا minus x care اس کے بعد یہ جو 7x ہے بٹا right side پہ plus کے تو left پہ آکے کیا ہو گیا minus کا ہو گیا اور اس کے بعد بٹا یہ جو 2 ہے یہ پہلے ہی left side پہ ہے plus کا تو ادھر کیا رہے گا plus کا 2 is equal to اس side پہ کیا باجے گا right side پہ 0 باجے گا آپ نے کیا کیا ہے بٹا سب سے پہلے اس x care والی رقم کو لکھا پھر یہ جو x والی دوسری side پہ تھی اس کو اٹھا کے ہم left پہ لے آئے ادھر plus تھی ادھر آکے minus ہو گئی پھر اس 2 کو لکھا یہ پہلے بھی plus ہے left side پہ ہے اور ابھی بھی left side پہ ہے اور plus کا ہے اب بٹا دوسرے number پہ آپ نے یہ کرنا ہے جو x کے رقم ہے اس کے ساتھ اگر minus آجے تو آپ نے ساری values کے sign change کر لینا ہے اس کا sign minus ہے تو یہ plus ہو جے گا یہ 7x بٹا minus یہ بھی plus کا ہو جے گا 2 plus ہے تو یہ minus کا آجے گا is equal to 0 آجے گا clear بات اب بٹا یہاں پہ ہم دیکھیں x square کے ساتھ جو value آتی ہے وہ کیا ہے x کے ساتھ value آرہی ہے وہ کیا ہے b ہے اور جس کے ساتھ x نہیں ہے وہ کون سی value ہے c ہے تو اب بٹا یہاں ہمیں پتہ چل گیا یہاں پہ x square کے ساتھ کچھ نہیں دیا ہوا تو کیا ہوگا 1 ہوگا اس کا مطلب a کی value بٹا آپ کے پاس 1 ہے اس کے بعد b کی value بٹا آپ کے پاس جو x کے quardatic formula سے solve کرنا ہے x is equal to minus b plus minus k root b square minus 4 a c divided by 2 a یہ quadratic formula اور اس نے کہا تھا اپنے questions کو 1.2 کے جتنے بھی question ہے یہ پہلے والا یا اس کے جو question ہے سب کو اپنے formula سے solve کرنا x ایسے ہی آگیا is equal to minus b b کی جگہ آگیا minus b کی جگہ آگیا 7 اس کے بعد plus minus b کا square b کی جگہ 7 اوپر square آگیا minus 4 یہ a کی جگہ a value 1 آگی اور multiply c c کی جگہ value کی آگئی minus 2 اور divided by 2 a کی جگہ کیا value تھی 1 اب next اس کا کیا ہوگا ادھر ہے آپ کے پاس x is equal to یہ minus 7 ایسے ہی آگیا minus 7 plus minus square root کے اندر کیا آگیا square root کے اندر آپ کے پاس ہے پہلے 7 کا square 7 کا square لیں تو کیا آجے گا 49 آجے گا اس کے بعد next یہ دیکھیں یہ minus ہے اور یہ بھی minus ہے دونوں multiply اور یہ minus minus کیا ہو جے گا plus ہو جے گا اس کے بعد یہ 4 کو 1 سے multiply کیا 4 اور پھر اس 4 کو آگے 2 سے کریں گے تو یہ کتنا آجے گا 8 آجے گا divided by اس سارے کے نیچے بٹا کیا آنے 2 کو 1 سے multiply کیا تو 2 آگیا اب x کا جو answer آیا وہ آیا minus 7 plus minus square root کے اندر بٹا کیا آگیا 49 میں جب 8 add کریں گے تو کتنا آجے 57 ہو جے گا divided by 2 अब आप आप ने ये चेक करना है क्या 57 का square root होता है बिलकुल नहीं होता बटा तो इसका मतलब आपका question यहा तक ही solve होगा इससे आगे मजीद solve नहीं हो सकता क्यूंकि square root वाली value minus 7 plus minus k root 57 divided by 2 एक दफ़ा यहाँ पे plus यह लिखने minus लिखने ठीक हो गया बटा यानि यह जो value थी एक दफ़ा plus में लिख 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 लेकिर मैटा इसका जब 57 divided by 2 यह बटा आपका क्या आंसर है इसके साथ यह आपका जो question number 1 था exercise 1.2 का जिसको आपने quadratic formula की मदद से solve करना था वो question आपका solve हो गया है अगर इसमे आपको कोई भी मसला हो कोई भी चीज समय ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा number नजर आ रहा है आप मुझे काल करके मैसेज करके या कुमेंट्स में मुझस से पूछ